پیارے عزیز دوستو مشکل کے وقت ایک کراماتی لبز تین مرتبہ یا آٹھ مرتبہ پڑھنے سے ایک فرشتہ آتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کر کے چلا جاتا ہے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کے اس لبز کے متعلق ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتائیں گے کہ کیسے ایک شخص پر بہت بڑی مشکل آئی اور اس نے اس نام مبارک کو پکارا اور اسی وقت ایک نورانی فرشتہ آیا اور اس کی مشکل کو ختم کر کے چلا گیا ساتھی میں ہم آپ کو اس الفاظ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو اس لبز کو کس طرح سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے پیارے عزیز دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زیادہ خاص وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بھی اسکپ نہ کریں جسے کی آپ لوگوں سے کوئی بھی بات مس نہ ہو پیارے عزیز دوستو اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت مقدر کو چمکا دیتا ہے قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے اللہ رب العزت سارے رنجو گم کو دور فرما دیتا ہے زندگی سے رنجو گم کو دور فرما کر مشکلوں کو دور فرما کر پریشانیوں کو دور فرما کر اللہ رب العزت زندگی میں خوشحالی عطا فرماتا ہے قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے اور اللہ تبارک بطالہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اس شخص کے بگڑے کام بن جاتے ہیں ادھور کام پورے ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کر بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے جو بھی مشکل پیش آتی ہے اس کی وہ مشکل فوراں ختم ہو جاتی ہے پیارے عزیز دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر آپ لوگ اپنی ہر مشکل کو ختم کر سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو پڑھ کر جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا عرش آزم سے ٹکراتی ہے اور فرشتے گل گلا کر بارگاہ پربردگار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا فلا بندے نے تیرے نام کا ورد کیا ہے اور تیرے حبیب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا ہے مولا تو اس کی دعا کو قبول فرما لے اس کی ہر طرح کی مشکل کو ختم فرما دے اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے اور پیارے عزیز دوستو جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا بارگاہ پربردگار میں فوراں قبول ہو جاتی ہے وہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے اس کی بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو دولت بھی عطا فرماتا ہے شہرت بھی عطا فرماتا ہے عزت بھی عطا فرماتا ہے اور صحت بھی عطا فرماتا ہے پیارے عزیز دوستو یہ بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے بہت زیادہ آسان وظیفہ ہے جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے پیارے عزیز دوستو آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں پھر بھی ان کے رزق میں ان کے پیسوں میں ان کے مال دولت میں برکت نہیں ہوتی یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جن کی کوئی ادھوری حاجتیں ہیں جو کی پوری نہیں ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ پیارے عزیز دوستو اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک بطالہ انہیں ہر کام میں کامیابی میسر ہوگی آج کا یہ وظیفہ اللہ تبارک بطالہ کے اسم مبارک کا عمل ہے اور پیارے عزیز دوستو اللہ رب العزت کے ذکر میں اللہ رب العزت کے نام میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے اسم آزم کے صدقے میں اسم آزم کے وسیلے سے بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے اس کی ہر طرح کی خواہش ہر طرح کی تمنا بہت جلد پوری ہو جاتی ہے پیارے عزیز دوستو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے آقا کریم مدینہ کے تاجدار پیارے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک بطالہ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ رہتا ہے جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے اور پیارے عزیز دوستو جب وہ بندہ تین مرتبہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس انسان سے کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک بطالہ کے بندے یا اے اللہ تبارک بطالہ کی بندی اللہ تبارک بطالہ تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے تجھے جو بھی مانگنا ہے مانگ لے تو جو بھی مانگنا چاہتا ہے تو جو بھی مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے گا لئیس بن سعاد رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زید بن حارس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پہنچا ہے کہ انہوں نے تائف میں ایک انسان سے ایک خچر قرائے پہ لیا تھا خچر کے مالک نے کہا کہ میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور آپ کو جہاں بھی جانا ہوگا میں وہاں پر پہنچا دوں گا ایک دن وہ شخص حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا تو سفر میں وہ جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر ایک بیران جگہ پر کہنے لگا کہ یہیں پر اتر جاؤ تو حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ وہیں پر اتر گئے اتر کر دیکھا تو چاروں طرف لاشے ہی لاشے پڑی ہوئی تھی تو اس شخص نے حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا رک جا دو رکعت نماز نفل پڑھنے کی محلت دے دے پھر بے شک تو مجھے قتل کر دینا تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے تم سے پہلے بھی کافی لوگوں نے نماز پڑھی تھی لیکن ان کی نماز انہیں نہیں بچا سکی پھر حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی اور نماز سے جیسے ہی میں فارغ ہوا تو وہ شخص مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے بے ساختہ ہو کر پکارا یا ارحم الراحمین تو پیارے عزیز دوستو اسی وقت ایک آباز آئی رک جا انہیں قتل کرنے سے باز آجا یہ سن کر وہ شخص گھبرا گیا اور حیران ہو گیا اور چاروں طرف کو دیکھنے لگا کہ یہاں تو میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تیسرا کون ہے جو کی آباز لگا رہا ہے چاروں طرف دیکھنے کے بعد جب اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ دوبارہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کہا یا ارحم الراحمین پھر میں نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو جب میں نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے ایک گھڑ سبار کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ تھی جس کے سرے سے آگ کا ایک گولہ بلند ہو رہا تھا اس نے آتے ہی وہ سلاخ اس ظالم شخص کے گھوپ دی اور پلک جھپکتے ہی اسے دھیر کر دیا اور اس شخص کو ڈھیر کرنے کے بعد میں وہ مجھ سے مخادب ہو اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تھا تو اس وقت میں ساتھ بے آسمان پر تھا میں ایک فرشتہ ہوں اور جب آپ نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تھا تو اس وقت میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا اور اسی طریقے سے جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تو فوراں میں آپ کے سامنے آ گیا تو پیارے عزیز دوستو اس واقعے سے سیخ یہ ملتی ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مسیبت آئے کوئی مشکل آ جائے آپ لوگ یا ارحم الراحمین کو تین مرتبہ صدقے دل سے نیک نیت سے پکارا کریں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ آئے گا اور آپ کی ہر طرح کی مشکل کو ختم کر کے چلا جائے گا آپ کو یقین کے ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے پورا یقین اللہ رب العزت اور اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے اب آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہوگا کس وقت میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا پیارے عزیز دوستو دھیان سے سنیں کہ جب بھی آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آیا کریں یا آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے کریں تو آپ لوگ اسی وقت اچھی طریقے سے بزو کر لیا کریں اور بزو کرنے کے بعد میں تین مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیا کریں درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ لوگ پڑھ لیا کریں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لینا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پیارے عزیز دوستو جیسے ہی آپ لوگ یہ الفاظ پڑھیں گے اسی وقت الہرب العزت کا مقرر کیا ہوا ایک فرشتہ آئے گا اور آپ کی ہر طرح کی مشکل کو ختم کر کے چلا جائے گا پیارے عزیز دوستو یہ بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور ہمارے بزرگان دین نے بھی اس وظیفے کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے تو امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کے پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کہ آپ لوگ سباب اور نیکیوں کے حق دار بن سکیں ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ